کہ امام مسلم کی پرارٹی دیکھیں کہ انہوں نے مسلم کا جو مقدمہ ہے اس کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسقم بنبائن اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی جھوٹا شخص اعلانیاں کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کوئی خبر لے کر آ جائے فتبینو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ان تصیبو قومم بجہالہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اگنورنس کے اندر جہالت کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو فتسبحو علا ما فعلتم نادمین اور الٹی میٹ اس کا انجام یہ ہو کہ بعد میں پھر کفے افسوس ملتے رو کہ یہ کیا ہوا یہ سپیسیفکلی ولید ابن اقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت کہ اس نے ایک غلط خبر دے دی تھی کسی قبیلے سے متعلق کہ وہ اطاعت اختیار کرنے کے اعتبار سے وائلنس کر رہے ہیں اور انہوں نے بغاوت کر دیئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دیا ادروائز نبی الاسلام نے تو لشکر روانہ کر دیا تھا تو یہ اس سے متعلق نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر ہے اور یہ فاسق اسے کہا جا رہا تھا جو صحابی تھا مسلمان تھا کلمانگو تھا لیکن طلقہ میں سے تھا فتح مکہ پہ جن لوگوں کو معافیاں دی گئیں ان میں سے ایک تھا یہ اس کا والد بہت خبیس انسان تھا اقبہ ابن ابی معید جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس نے نبی الاسلام کے کندے پر اور آپ کی گردن مبارک کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی جو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ہٹائی تھی بعد میں تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی قیر یہ کوئی صدرہ نہیں ہے اس کا پھر آگے معاملات چلتا ہی رہا ہے جو زرف الیدین میں امام بخاری نے اس کے بارے میں نکل کیا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا نبی الاسلام نے کافی طبعہ سمجھایا پھر بھی باز نہیں آیا تو نبی الاسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لئے بدعا کی تھی یہ بدعایا ہوا شخص ہے مالیہ بگا ہوں چاہی